اوم نمش شوائے دوستو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مالائیں اور یہ مالائیں عام مالائیں نہیں ہیں وشیش مالائیں وشیش مالائیں کیسے ہیں یہ مالا ہے رودرکش کی اور رودرکش کے مالا میں بھی سپیشل سات مکھی اور اس کے بعد آٹھ مکھی نو مکھی دس مکھی گیارہ مکھی بارہ مکھی تیرہ مکھی اور چودہ مکھی تک جو مالائیں ہیں یہ درلب اتی درلب اور اتی اتی درلب ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے ان کے مکھ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سات مکھی رودرکش کی مالا تھوڑی سی مشکل لیکن مل جاتی ہے ایویلیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے آٹھ مکھی رودرکش کی مالا تیسرے نمبر پر اور مشکل ہو جاتی ہے ملنا نو مکھی رودرکش کی مالا ایسے ہی پھر دس مکھی رودرکش کی مالا اس سے بھی زیادہ درلب گیارہ کی اس سے بھی انت میں چودہ مکھی رودرکش کی مالا تو اتی 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 درلب ہے بہت کوسٹلی بھی ہے کیوں کوسٹلی ہیں یہ مالائیں پانچ مکھی ردرکش کی مالا تو آپ کو پانچ چھے سو روپے زیادہ سے زیادہ اسی دام میں مل جاتی ہیں مارکیٹ میں لیکن چار مکھی تھوڑا سا اس سے زیادہ ہجار بارہ سو روپے کی مل جاتی ہے چھے مکھی پندرہ سو تک مل جاتی ہے لیکن سات مکھی مالا سے جو اس کی درلب تھا دیکھنے کو ملتی ہے اس کا کارن کیا ہے سات مکھی ردرکش کی مالا کا پریوک زیادہ تر بشیش پریوجنوں کے لئے کیا جاتا ہے اسی لئے وہ درلب ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سات مکھی ردرکش ہوتے ہی نہیں ہیں سات مکھی ردرکش ہوتے بھی ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آٹھ مکھی نو مکھی دس مکھی جیسے جیسے ان کے مکھ بڑھتے جاتے ہیں ان کے پریوجن بھی بشیش ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کا اسی لئے قیمت بھی بڑھتی چلے جاتی ہے تو سات مکھی ردرکش کی مالا کا کیا پریوج ہے آج ہم شروع کریں گے سات مکھی ردرکش کی مالا کا کیا پریوج ہے اسے کون دھارن کر سکتا ہے کون دھارن نہیں کر سکتا اس سے کون سے منطر کا جاپ ہم گرست بھی کر سکتے ہیں اور یہ مالا درلب ہے تو کتنی درلب ہے یا اس مالا سات مکھی مالا کے پریوجنے سے ہم کس پرکار سے ہم گرست کس پرکار کی لاب لے سکتے ہیں اپنے جیمن میں اور کیا کیا اس مالا سے جڑے ہوئے نیم ہیں تو آئیے جانتے ہیں سات مکھی ردرکش نمش شوائے نمشکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر آر بی دھمن جوتی شاہ چاہ رہے ہیں تو آج کی جو چرچہ وشیش ہے وہ یہ ہے کہ سات مکھی ردرکش کی مالا اس کی پہچان کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں کیا وشیشتائیں ہیں اس سات مکھی ردرکش کی مالا پہننے سے کیوں پہننی چاہیے اور کون سے منطر سے اس کو صد کرنا چاہیے اور کون سے منطر کا پریوگ گرست لوگ بھی کر سکتے ہیں اس مالا کو دھارن کرنے کے لیے یا دھارن کرنے سے پہلے یا دھارن کرنے کے بعد یا اس مالا سے ہی ہم کس منطر کا جاب کریں جس سے ہمیں ہر پرکار کی سکھ سمردھی گرست سکھ کی پرابطی ہو سکے تو چرچہ آرم کرتے ہیں سات مکھی ردرکش کو کیسے دھارن کرنا ہے خاص کر کے اس کی مالا کی چرچہ آج کا مکہ بھی شئے ہے سات مکھی ردرکش کی مالا کی پہچان کیسے کریں پہلا پرشن تو آپ کے سامنے یہ آتا ہوگا کہ سات مکھی ردرکش کی پہچان کیسے کریں مالا تو اس کے بعد کی بات ہے تو سات مکھی ردرکش جو نیچرل اس کے اندر سات ریکھائیں ہونی چاہیے یعنی گہرا جیسے کھربوجی کے اندر سات ریکھائیں ہوتی ہیں اسی طرح سے سات مکھی ردرکش میں بھی سات رکھائیں ہونی چاہیے لیکن اس رودرکش کے لیے اگر ہم جانے تو رودرکش میں وہ گہری رکھائیں ہوتی ہیں یعنی سات رکھائیں گہرائی میں ہونی چاہیے ہر رکھا ایک نشت گہرائی تک ہونی چاہیے تو یہ ہے سات مکھی رودرکش کی پہچان لیکن آنکھوں سے نیتروں سے بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ سات مکھی رودرکش میں کریترین طریقے سے یا نکلی طریقے سے کہیں وہ لائن بنائی تو نہیں گئی یہ کلیر پتہ لگ جاتا ہے تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے سات مکھی رودرکش کی اگر میں پہچان کرنی ہو تو رودرکش کے دانوں میں سات مکھی رودرکش کو بہت شب مانا گیا ہے ویسے تو پانچ مکھی رودرکش کی اپنی مہتہ ہے چھے کی چار کی تین کی ایک کی دو کی سب کی مہتہ اپنی اپنی ہے لیکن سات مکھی رودرکش کی سچا ہے تو سات مکھی رودرکش کو بھی کنی وشیش پریوجنوں کے لیے پریوج میں لہے جاتا ہے جو کی بڑا ہی لابکاری صد ہوتا ہے اب سات مکھی رودرکش کی مالا پہنے سے لاب کیا ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان لینا ہے سات مکھی رودرکش کی مالا کی وشیشتہ یہ ہے کہ دھن کی دیوی ماتا لکشمی اور شکر گرہ دونوں کی اس سات مکھی رودرکش پر وشیش کرپا رہتی ہے اس رودرکش کو دھارن کرنے والا جو دھارک ہے یا بیکتی استری پرشکوئی بھی ہو وہ کلا میں نپن بننے لگ جاتا ہے تیسرا ہے اس رودرکش کے سوامی شکر دیوتا ہے اور اس کے پربھاو کے کارن سے شکر دیو کا شکر دیوتا کے پربھاو کے کارن سے جاتک یا جاتکہ جو بھی دھارن کرے اس کے سوندرے یا آکرشن میں ورد ہی ہونا نشت ہے ساتھ ہی پرسدھی کی پرابتی بھی ہوتی ہے اپنے اپنے کارے کے دورہ کارے چھیتر کے دورہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس لئے اس رودرکش کو دھارن کرنے سے شکر سے سمبندیت پریشانیاں تو دش پربھاو تو دور ہوتے ہی ہوتے ہیں ساتھ ہی ماتا لکشمی کی کرپا بھی پرابت ہوتی ہے اس رودرکش کا جو پرتنیدھتو ہے وہ سویم ماتا لکشمی کرتی ہیں اس کے کارن سے دھارن کرنے والے کو کسی پرکار کے وش جننے پربھاو پربھاویت بھی نہیں کرتے اور پھر ارثک تنگی یا کسی مانسک وکار سے پریشان اگر ہیں تو ساتھ مکھی رودرکش کی مالا کو دھارن کر لینا چاہیے ساتھ مکھی رودرکش کی مالا دھارن کرنے سے ماتا لکشمی کی بیج منتر کا جب بھی کیا جاتا ہے ارثک تنگی یا کسی مانسک وکار سے پریشان کوئی ہو تو ساتھ مکھی رودرکش کی مالا سے ماتا لکشمی کے بیج منتر کا جب کرنا چاہیے جس سے یہ سمجھ سے آئیں دونوں دور ہو جاتی ہیں چاہے وہ آرثک پریشانی ہو یا مانسک کسی پرکار کی دکت ہو اب ساتھ مکھی رودرکش شکر گرہ کے پربھاو والا رودرکش تو مانا گیا ہے اس لیے شکر گرہ ہمارے بھوتک سکھوں کی وردھی کرنے والا گرہ بھی کہا گیا ہے اور اس لیے اس ساتھ مکھی رودرکش کی مالا کو دھارن کرنے سے دھارک کو پریم اور دھن دونوں کی پرابتی بھی ہوتی ہے وہ نئی اچائیوں کو بھی چھوٹا ہے ساتھ مکھی رودرکش پہننے والے کو وانی میں ایسا آکرشن اور ایسی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں جس کے کارن وہ ویپار کی نئی اچائیاں چھونے لگ جاتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک سو آٹھ دانے کی مالا کا پریوگ کرنا چاہیے ساتھ مکھی رودرکش مالا دھارن کرنے والے کو چوری یا نشیلی دواوں کے دروپیوگ یا پھر چار میں اگر وہ لپت ہو تو ان سے مکتی جلدی ملے جاتی ہے ساتھ مکھی رودرکش کی مالا دھارن کرنے والے کو ایک اور پرکار کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے یوگاؤں کے لیے یا یوتیوں کے لیے اس کو سمجھنا ہے ویپریت لنگ کا دھارک اس رودرکش کو دھارن کرنے سے اس رودرکش کی مالا کو دھارن کرنے سے اس دھارن کرنے والے کے طرف آکرشت ہونے لگ جاتا ہے یعنی شکر کا پرباؤ یہاں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یا پھر وہ خود بھی آکرشت چہرے والا یا آکرشت رنگ روپ والا ہونے لگ جاتا ہے کچھ دنوں میں اتنا انتر اس کے چہرے پر بھی چمک کے روپ میں دکھائی دینے لگ جاتا ہے دشمنوں اور اس کی شکتی کو کمجور بنانے والی یہ مالا ہے دربھاگیا کو دور کرنے میں یہ سکشم ہے ساتھ مکھی رودرکش کی مالا کیونکہ ہمیں نیروگی کائی کی اوشکتہ ہوتی ہے اس لئے ساتھ مکھی رودرکش کی مالا کو ہو سکے تو آپ پہن سکتے ہیں کوئی روگ سے سرکشہ کرنے والا ہوتا ہے ساتھ مکھی رودرکش مالا کس کو پہننا چاہیے اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے تو اس پرشن کے لئے کہا گیا ہے کہ ساتھ مکھی رودرکش ان لوگوں دورہ پہنا جانا جروری ہے جو جیمن میں بادھاؤں یا وفلتاؤں کا سامنا اکثر کرتے رہتے ہیں اپنے جیمن میں یا پھر کنڈی میں اگر شکر نربل عوستہ میں ہو شکر کے نربلتہ سے نہ تو دھن ملتا ہے نہ ویبھو کی پرابطی ہوتی ہے نہ لگزری جس کو کہہ سکتے ہیں لگزری کی پرابطی نہیں ہوتی سندرے کی پرابطی نہیں ہوتی اور بہتی وستوں کی پرابطی کم ہوتی ہے سونڈ، الانکار کی بستویں، سندر سندر وستر، سندر سندر گھر کی سجاوٹ کی بستویں یہ سب شکر کے آدھین ہیں تو اس لئے کنڈی میں اگر شکر کمجور ہوگا تو لوگوں کے دوارہ، ان لوگوں کے دوارہ سات مکھی رودرکش کو دارن کرنا اچھا بتایا گیا ہے سات مکھی رودرکش مالا پہننے سے ویکتی، نام، پرسدھی، دھن کی پرچوٹتا کے ساتھ ساتھ جیمن میں تیجی سے پرگتی بھی کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ آکرشن کو بڑھاتا ہے چاہے وہ ویپار کا آکرشن ہو یا پھر ویکتیگت آکرشن ہو پاچن تنتر کو بھی درست کرنے والا یہ رودرکش مانا گیا ہے اور نیمت درست رکھنے والا یہ جس کو اپچ کی شکایت ہو گیس پیٹ میں گیس کی سمجھ سے زیادہ رہتی ہو تو اس کو بھی یہ کارگر ہو سکتی ہے سات مکھی رودرکش کی مالا دھارہ کی ناپنسکتا کا پربھاؤ بھی دور کرنے والی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ شکر گرہ اس کی کنڈی میں اوشہ نربل ہوگا اگر اس پرکار کا پربھاؤ دکھائی کسی میں دیتا ہے تو پیر کے روگ ہوں یا سانس سے سمبندیت پرشانیاں ہوں تو اس پرکار کے ویکار یا پرانی بیماریاں دور کرنے میں یہ سات مکھی مالا بہت زیادہ سائق ہوا سکتی ہے اب سات مکھی رودرکش کے اور اترک طلاب کیا ہیں یہاں پھر اس پر چکچا کرتے ہیں سات مکھی رودرکش کی مالا کیریئر اور ویپار میں لاب پانے کے لیے ہر دن سات مکھی رودرکش کی مالا دھارن کرے رہنا چاہیے اور ماتا لکشمی کی بیج منتر بیج منتر کو ان سات ماتا لکشمی کا بیج منتر ایک ہی اکشر کا شرم بیج منتر ہے تو آپ مالا ہاتھ میں لیں اور شرم 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 یہ بار بار دہراتے رہیں شرم بیج منتر ہے ماتا لکشمی کا تو پرتی دن ایک مالا اس منتر کا جاب بھی کریں اور اپنے گلے میں بھی دھارن کرنے سے اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے مشکل پرستیتیوں میں بھاگے کا ساتھ پرابط ہوتا ہے اور بھاگے کا ساتھ پرابط کرنے کے لیے اس سات مکھی رودرکش کی مالا کو دھارن کرنا اچھا ہے گھر سے گریبی دور کرنے کے لیے بھی سہایک ہے اور آرثی پرابط سے سمپنتہ پرابط کرنے کے لیے سات مکھی رودرکش کی مالا بہت لابکاری صد ہوتی ہے شنی کی قودرشتی سے بچنے کے لیے وہ کیوں شنی کی قودرشتی سے بچنے کے لیے کیسے شنی گرہ جو ہے وہ شکر گرہ کا مطر ہے اسی طرح شکر گرہ بھی شنی گرہ کا مطر ہے تو اس لیے شنی دیو کو پرسند کرنے کے لیے شنی کے مطر گرہ شکر کا سات مکھی رودرکش دھارن کر لینا اچھا مانا گیا ہے اس مالا سات مکھی مالا کو اگر گلے میں پہنا جاتا ہے تو یہ سمسیہ بھی کسی حد تک نیانتریت ہوتی ہے سات مکھی مالا دھارن کرنے سے سات مکھی رودرکش کی مالا دھارن کرنے سے نوکری کی سمبھاوناؤں کو بھی یہ بڑھاتا ہے اور نوکری میں پدونتی اگر نہیں ہو رہی یا مشکلیں ہیں تو اس کا نیوارن بھی کرنے میں مدد کرتا ہے سکشم بناتا ہے یہ پہننے والے کو کسی بھی پرکار کی مانسک پریشانی ہو یا شاریرک پریشانی ہو تو ان سے تو رکشہ کرتا ہی ہے یہ رودرکش یہ سات مکھی رودرکش کی مالا شنی اور اس کی ساڑھے ساتھی علیہ پرباہوں سے لڑنے کی شکتی بھی پردھان کرتی ہے اس طرح سے دھارک کی مدد بھی ہو جاتی ہے سات مکھی رودرکش کی مالا پہننے والوں کو ویوائے کی سکھ کی پرابتی بھی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ پریم کے دیوتا شکرگرہ کا رودرکش مانا گیا ہے سات مکھی رودرکش مالا کو کیسے دھارن کرنا چاہیے اب یہ پرشن یہ بھی ہے بہت سے میرے مطر یہ پرشن بھی کرتے ہیں تو سات مکھی رودرکش کی ایک سو آٹھ دانے کی مالا کو روی وار کے دن راتری میں گنگا جل میں ڈپ کر کے آپ رکھ دیجئے اور دوسرے دن سو آم وار والے دن نہا دھو کر کے شد من سے شد شریر جب ہو جاتا ہے تو شردھا پوروک آپ پورو کی طرف مکھ کر کے اوم نمی شیوائے منطر کا جاب کرتے ہوئے اس مالا کو دھارن کر لیں گے کس دن دھارن کرنا چاہیے سات مکھی رودرکش کی مالا کو تو سات مکھی رودرکش کی مالا کو دھارن کرنے کے لیے سب سے اچھا دن ہے سو آم وار کا دن سو آم وار کے دن صبح ہے برم مہورت میں اگر اس کو دھارن کریں تو وہ اور زیادہ اچھا ہوگا پھر سات مکھی رودرکش کو دھارن کرنے کے نیم کیا ہیں صبح اور شام کم سے کم گیارہ بار تو اگر اپنے دھارن کی ہوئی ہے سات مکھی رودرکش کی مالا تو اوم نمی شیوائے منطر کا جاب کر لیا کریں راتری میں سوتے سمیں مالا کو ضرور اتار کے رکھ دیں ایک ٹیبل پر رودرکش کو دھارن کرنے کے بعد آپ شراب یا کسی پرکار کرنے شاہ یا ماں سادی کا سیمن تو نہ ہی کریں رودرکش پہن کر کیا نہیں کرنا چاہیے پرشن یہ بھی ہے ماں اور مدیرہ کا سیمن اگر کرتے ہیں تو اس تامسک بھوجن کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو رودرکش اگر پہن رہے ہیں تو آپ سونے سے پہلے رودرکش مالا کو اوشحے اتار کر کے اiquement ایک ٹیبل پر آپ رکھتے ہیں سات مکھی رودرکش مالا سے ادھیاتمیق لاب کیا کیا ہوتے ہیں اب اس کو سمجھتے ہیں سات مکھی رودرکش کی مالہ دھارن کرنے سے آدھیاتمک لام کیا کیا ہوتے ہیں اگر آپ نیم پوروک سات مکھی رودرکش کی مالہ دھارن کرتے ہیں تو پدم پران کے انسار سات مکھی رودرکش کے ساتوں مکھوں میں انانت، کرکٹ، پندریک، تکشک، شنکچوڑ، وشوشیبن اور کروشادی نام کا واس ہوتا ہے کروشادی نام کے سرپ دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے اس لیے دھارن کرتا سرپ ایسے مکت ہو جاتا ہے اس میں برحمی، مہشوری، کوماری، ویشنوی، وراہی، اندرانی، چامنڈا یہ سب سپت ماترکائیں بھی واس کرتی ہیں اس لیے دھارن کرتا پر سبھی سنسارک سکھوں کی ورشہ ہونے لگتی ہے کیا مہلائیں بھی سات مکھی رودرکش کی مالا کو دھارن کر سکتی ہیں جی ہاں سات مکھی رودرکش مہلہ یا پرش کوئی بھی پہن سکتا ہے پرنتو شاریرک شدی کا دھیان آپ کو ضرور رکھنا ہوگا مہلائیں اشدی کے سمیں اس رودرکش کو نہ پہنیں مہلائیں اشدی کے سمیں اتار کر کے رکھ دیں اس مالا کو اور شد دوستہ میں مالا پہننے والی استری پرش دونوں کو اچھا سواستے بھی پرابت ہوتا ہے سکھ اور شانتی مانسک روپ سے بھی پرابت ہوتی ہے جو لوگ سواستے ہیں ویت چاہتے ہیں سواستے شریر کا اور پورن روپ سے چاہتے ہیں منورگیانک روپ سے یا پھر مانسک ٹینشن زیادہ رہتی ہے جن کو اور منسک تناو سے یا بلڈ پریشر سے جو پیڑیت ہیں انہیں تو سات مکھی رودرکش کی مالا اوشیہ دھارن کر لینی چاہیے اب پرشن ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ پرشن ہے سات مکھی رودرکش مالا خریدیں کہاں سے تو بھائی کسی بھی وشوشنی ہے یا پرمانک رودرکش وکریتہ سے آپ یہ خرید سکتے ہیں یا پھر اوریجنل اور صحیح مولے کی گارنٹی کے ساتھ ہمارے سنسطان شکرہ چاہ رہے دلی سے بھی آپ یہ مالا خرید سکتے ہیں پرابت کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں ہمارے سنسطان سے آپ کو سبھی مکھ والے اوریجنل نیپالی رودرکش پرمانک روپ سے پرابت ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی جانکاری اور میرے حساب سے سبھی مالاؤں میں اپنی اپنی شکتیاں ہیں ایک ایک کر کے میں سبھی مالاؤں کی چرچہ کروں گا آپ سے آج کی چرچہ ساتھ مکھی کی کیسی لگا آپ کو ویڈیو آپ ضرور لکھئے گا کمیٹس میں اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا نمشکار اوم نمش شیوائی